بلوچستان کے حالات اتنے کشیدہ ہیں کہ لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنی بچیاں بیچنے پر مجہور ہیں یہاں وہ اپنی لڑکیوں کو بیچ کر اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں اور اپنا کرزہ اتارتے ہیں ماں باپ کرزہ لیتے ہیں اور سوت کے اوپر کرزہ لیتے ہیں تو جب اس کو ادا نہیں کر سکتے تو یہ کرزہ بڑھ جاتا ہے سوت کے اوپر سوت جس کے بہت جاتے ہیں اس کی عمر سولہ سال تھی وہ ہماری دو دن پہلے ہمارے پاس آئی ہے اس کی امی نے کہا ہے کہ ہمارے پاس غربت تھی ہم نے اس کی ایج میں اس کو شادی دی ہے اس کی شور کی اس کے ساتھ تھرڈ میرش تھی بلوچستان میں بچوں کی شادی کے اور روکنے کے لیے کوئی فوری اور موثر قانون موجود نہیں ہے یہ علاقہ چوکی جمالی کہلاتا ہے پچھلے سال آنے والے سلاب کی ویاسے بلوچستان کے اندر بہت زیادہ تباہی ہوئی ان علاقوں میں سے چوکی جمالی بھی شامل ہے اس علاقے میں رہنے والے لوگ مقمل طور پر ناکارہ ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی کام کرنے کے لیے زمین نہیں بچی اور نہ ہی کوئی اور ان کے پاس ذریعہ معاش ہے یہاں پہ ایسے علاقے ہیں یہاں پہ لوگ اپنی کھیتی باری کر کے اپنی ذریعات پوری کرتے تھے لیکن سلاب کی وجہ سے یہاں پہ مقمل طور پر تباہی کے مناظر نظر آتے ہیں یہاں پہ لوگ اپنی بیٹیاں بیچنے پر مجبور ہیں یہاں پہ ایک بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق کم عمری میں بچوں کی شادی کا اور جان بڑھ گیا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ یہاں کے حالات ہیں یہاں پہ مزدور کی ایک دن کی مزدوری تقریباً پانچ سو کے قریب ہے جس سے اس کا زگزر بزر نہیں ہوتا اس لئے وہ اپنے اوپر لگے ہوئے کرز کو اتارنے کے لئے وہ اپنی بیٹیوں کو بیجتے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق یہاں کافی زیادہ لوگوں نے کم عمری میں لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی کی اس کی بڑی وجہ کہ وہ اپنا کرز اتار سکیں کیونکہ یہاں پہ جو کرز لیتے ہیں وہ سود کی شکل میں لیتے ہیں وہ جب سود جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے جس کی وجہ سے ان کے لئے اسے اتارنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے وہ اپنی بیٹیوں کی شادی بڑے لگوں کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی وزر بزر کر سکیں اور اس کے بعد جو باقی پیسے ان کے پاس بچتے ہیں اس سے وہ کراچی میں جا کر اپنا علاج کرواتے ہیں اور باقی رقمز کے ساتھ اپنے بیٹوں کی پڑھائی کے لئے اور فیس ادا کرتے ہیں بلوچستان کے اندر کم عوری میں شادی اور کم عمر کی لڑکیوں کی خرید و فروف کے اندر کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے اس کی قیمت چالے ہزار سے لے کر پانچ لاکھ تک لگا جاتی ہے اس علاقے کی عبادی تقریباً پچاس ہزار کے قریب ہے اور یہاں پہ موسمیاتی تبدیلی کے وجہ سے آنے والے سلاب کی وجہ سے لوگوں کے پاس روزگار نہ ہونے کے برابر ہے یہ علاقہ سندھ اور بلوچستان کے قریب ہے یہاں پہ صورتحال انتہائی پچیدہ ہے حکومت کو چاہیے کہ اس خطرناف ترین صورتحال پر توجہ دیں سلاب زدگان کی مدد کریں ان کے مکانوں کی بحالی اور ان کی زمین کی بہتری کیلئے کام کریں تاکہ اس طرح لڑکیوں کی خرود و فروخت پر پبندی آئید کی سکے اور لوگوں کی مکمل طور پر مدد کی جاسکے آج کی ہماری ویڈیو ختم ہوئی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار کے گا اللہ حافظ